السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنڈز آج ہم فلسفی کے بات کریں گے کہ فلسفی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اگزام پوائنٹ آب ویوز سے ہم اس کو کیسے کیسے دیکھیں گے اور اس کی پوری کورس جو ہے آوٹ لائن جو ہے پی پی ایسی کی ایف پی ایسی اور جو ہمارے کمپٹیٹو اگزام ہے فلسفی کی کونسے ایڈیاز کو ٹچ کرتے ہیں اور ہم اس کو کیسے پریپیئر کریں گے فلسفی جو ہے یہ پانچ ہزار سال پہلے یہ جو ٹرم تب سے یوز ہو رہی ہے یعنی کوئی آج کی بات نہیں ہے کوئی اب کے دور کی بات نہیں ہے کہ فلسفی کو جو ہے ابھی ابھی اس کی ٹرم کو یوز کی جا رہا ہے یہ پانچ ہزار سال پہلی پرانی بات ہے اور فلسفی کیا ہے کہ یہ جو ہمارے فنڈیمنٹل بلیوز ہیں اور جو کنوکشنز ہیں جو ہماری جو بنیادی جو اقائد ہیں اس کے متعلقے بات کرتی ہیں جو باتیں ثابت ہو چکے ہیں اس کے متعلق بات کرتی ہیں اور فلسفی کو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہمارے جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ میری فلسفی ہے تو یہ میری فلسفی ایسے ہی فلسفی نہیں ہوگی اس میں کچھ نہ کچھ لوجک ہوتی ہے یعنی فلسفی میں ہر وہ بات جس کے بیک پہ کچھ نہ کچھ لوجک ہوگی وہ فلسفی ہوگی بغیر لوجک کے بات جیسے کہتے ہیں چواری ہوگی وہ فلسفی نہیں ہوگی اور فلسفی جو ہے یہ مسلسل گروہ کر رہی ہے مسلسل ڈیویلپ کر رہی ہے یعنی آج سے پانچ ہزار سال پہلے کسی لفظ کا میننگ کچھ اور سمجھا جاتا تھا آج جو ٹائم کے ساتھ وہ گروہ تھا آج اس کا میننگ کچھ اور ہے ایک بات کسی اور ٹائم میں اس کا مطلب کچھ اور لیا جاتا تھا اور آج کے ٹائم میں اس کا مطلب کچھ اور لیا جاتا ہے مطلب یہ ہوا کوئی فلسفی جو ہے یہ مسلسل گروہ کر رہی ہے ڈیویلپ کر رہی ہے کسی ایک میننگ پہ کسی ایک بات پہ یہ جو ہے کبھی بھی سیٹسوائی نہیں ہوتی فلسفی جو ہے یہ اس کا مطلب یہ فلسفی فلسفی سے کویسٹن پوچھتی ہے فلسفی جو ہے وہ ہر وقت آپ سے کچھ نہ ہو یہ آنسر نہیں دیتی یہ آنسر سے بھی کویسٹن نکالتی ہے یعنی کہ فلسفی جو ہے یہ کویسٹن ہی ہے اور فلسفی کیا ہے کویسٹن کیا ہے کہ what of universe کائنات کیا ہے خوبصورتی کیا ہے اب جیسے کائنات کی دیفنیشن جو ہے ہر بندے کے نزدیک مختلف ہے خوبصورتی کی تعریف ہر بندے کے مطلق جو ہے نزدیک جو ہے وہ مختلف ہے اسی طرح ہم کیوں اگزفٹ کیوں پائے جاتے ہیں اب ہر ایک نظریہ اس کے مطلق مختلف ہے میننگ آف لائف زندگی کا مطلب کیا ہے یہ جو ریلیشنشپ ہے مائنڈ کا اور باڈی کا یہ کیا ریلیشنشپ ہے یہ خوشی کیا چیز ہوتی ہے اور ان سوالوں کے ہر انسان کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ جواب مختلف ہوں لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ جو جواب دینے والا ہو اس میں کچھ لاجک ہو وہ بتایا کہ ایسا کیوں ہے یعنی کوئیسٹ آف نالج جو ایک کوئیریس مائنڈ ایک تجسس جو ہے نا وہ فلاسوی پیدا کرتی ہے اس سے کچھ اور کوئیس مائنڈ ہے یہ نیکی کیا ہے جو ان فرادی اور کولیکٹیو جتماعی اس میں کیا ریلیشن کیا ہے کیا فرق ہے مطلب یہ جو فلاسوی ہے یہ انسان کے وجود یا کسی بھی کائنات کسی بھی چیز کے وجود خود کائنات کا وجود اور جو ہے نالج اور جو سچائی خوبصورتی قانون جسٹس ویلیڈیٹی اور اسی طرح جو ہے مائنڈ اور لینگویج ان سب کے متعلق جو ہے وہ کوئیسٹن کرتی ہیں یعنی فلاسوی بیسیکلی یہ کوئیسٹن سے کوئیسٹن سے کوئیسٹن ایسے سمجھیں کہ کوئیسٹن ہی کرتی رہتی ہیں اور فلاسوی کا مطلب کیا ہے کہ فلاسوی جو ہے یہ ٹو گریک ورڈ سے نکلا ہے ایک تو یہ بھی یہ بات یاد رکھیں جس میں پی آ جائے نا پی تو وہ موشٹنی لفظ جو ہے نا وہ گریک کے ہی ہیں دو ورڈز فلاسوی جو ہے گریک ورڈ فلو اینڈ سوفیا فلو اینڈ سوفی ان دو ورڈز سے نکلا ہے فلوز کا مطلب ہے لفو اینڈ سوفی کا مطلب ہے وزرم اب یہ لفو اور وزرم کیا ہوتا ہے دیکھئے کہ لفو ہر وہ چیز جس کی ہم ڈیزائر کرتے ہیں اسے لفو کہتے ہیں یعنی وہ چیز جس کی میں خواہش کر رہا ہوں وہ میرا لفو ہے اور سوفی وزرم وزرم یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اچھا خاصہ ہے لیکن انفارمیشن ہے اس کے پاس معلومات ہیں بڑا ہم جیسے کہتے ہیں نا بڑا نالج والا ہے علم والا ہے اس کے پاس بڑی انفارمیشن ہے لیکن یہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کے پاس وزرم ہی ہو تو وزرم ہونا بھی ضروری ہے اور لفو وزرم یعنی فلسفی جو ہے نا یہ جو وزرم ہے دانائی ہے اس کو تجسس اس کے متعلق اس کو گین کرنا جو ہے نا یہ فلسفی ہے اور اس کو جو ہے لفو وزرم وزرم جو ہے نا دانائی سے محبت اور اس کا مطلب بھی آپ کو سمجھ آگئے ہو گیا اور فلسفی جو ہے نا اب جو بات ہم خود سے کر رہے ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر میں فلسفر نہیں ہوں اور میری کوئی مستند میری کوئی ویلیو نہیں ہے میرا کچھ اس میں کنٹریبوشن نہیں ہے تو میں اگر کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں تو وہ فلسفی تو نہیں ہوگی ہم اس کے انفارمل فلسفی کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں انفارمل فلسفی یعنی جو عام لوگ کومن پیپل جو ہر بندہ کوئی ایسی بات کرتا ہے اپنے نظرے کے مطابق اپنی جو ہے نا اس کی انٹرنل وزڈم کے مطابق وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم انفارمل فلسفی کہتے ہیں فلسفی کے مطلب یہ بات گیا ہے فلسفی جو نا وہ ایمپیریکل نہیں ہے ایمپیریکل مطلب کہ وہ نالج جو ایکسپیرینس سے حاصل کیا گیا ہو ایکسپیرینس سے جو ثابت کر کے پروو کر ٹیفٹ کر کے تو فلسفی یہ نہیں ہے کہ اس کو ٹیفٹ کرنا ضروری نہیں ہے یہ صرف ہماری وزڈم سے ہوتا ہے اور یہ فلسفی جو نا سبجیکٹو ہے فلسفی کسی ایک پوائنٹ پر ایک دکتے پر فوکس کر کے اس کے مطلب یہ سبجیکٹو ہے بہت واسٹ ہے بہت جو نا ہم اس کو چیزوں کو بہت واسٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور فلسفی جو نا وہ لیبرل ہے ازاد ہے یہ نہیں ایک اب یہ نہیں کہتا جیسے نا رائٹ اور رونگ ٹرو اور فالس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس کا یہ جواب ایک کسی چیز کا تو میں نے جو سوال کے جواب دینا ہے وہ الٹی میٹ ہونا چاہیے جو یعنی روبرکس یعنی ایکزیپٹ جواب وہ بات نہیں ہے یہ لیبرل ہے فلسفی آزاد ہے کہ آپ اس کا مطلب جیسے کیسے بیان کر دیں تو وہ آپ کو آزاد دی گئے اس کے علاوہ فلسفی کی تین برانچز ہیں فلسفی کی اسی طرح تین چار اس کی جو ہیں وہ برانچز اس طرح اس کے کچھ ہیں تھوٹس ہیں سکول آف تھوٹس ہیں تو پہلی کیا ہے ایکزیالوجی دوسری میٹا فی ایکس تی سی اپ اسٹرمالوجی ہم ان تینوں پہ بلکہ ایک ایک پہ کیونکہ اس میں بہت واز ٹیک چاہیں تو ایک پانچ میٹ کے ویڈیو میں سب بھی کچھ ایکسپینین ہو سکتا ہے لیکن اس کے وہ تعلق ہر ایک پوائنٹ پہ الگ سے ویڈیو اور مکمل ڈیٹیل کے ساتھ تاکہ کوئی بھی پوائنٹ اس میں سے مچ نہ ہو تو سب سے پہلے جیسے ہم ایکزیالوجی ایکزیالوجی کیا دیکھتی ہے یہ بیوٹی کو دیکھتی ہے یہ جو ہماری جو ویلیوز ہیں اس کو دیکھتی ہیں اس کے آگے پھر دو ٹائپس ہیں ایتھکس اور ایسٹیٹکس ایتھکس جو ہماری مودل ویلیوز کو اور ایسٹیٹکس جو ہماری بیوٹی وغیرہ کو دیکھتی ہے میٹا فی ایکس ریالیٹی کو دیکھتی ہے ریل جو اگزیسٹ کرتا ہے اسی طرح پیسٹرمالوجی جو نالج اور سورس آف نالج کے اوپر تو یہ نہیں یہ مختلف اس کی برانچز ہیں جس کے اوپر ہم بعد میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اور اس کے سیون سکورس آف تھارٹس ہیں آئیڈیالسٹ، نیچرلسٹ، پراغماتسٹ، اگزیسٹنشلسٹ، پینلسٹ، ریالسٹ، ایسنشلسٹ، پروگریسویسٹ تو اس کے سکول آف تھارٹس ہیں اور ان سکول آف تھارٹ کے اوپر ہر پوائنٹ کے اوپر الگ الگ سے ویڈیو بنے گی اور سمجھئے کہ اگر یہی پوائنٹ آپ کے جو کلیئر ہوتے ہیں آپ کو ڈیپ کنسیپٹ ہوتا ہے تو آپ فلسفی کے جو ایدس سبجیکٹ ہے اس کو تیار کر چکے ہوتے ہیں فلسفی کا جو اصل مطلب کیا ہے کہ سچائی کی تلاش کیوریس رہنا ہر وقت کہ اس کے مطلب یہ نہیں اپنے دماغ کو استعمال کر اپنی دانائی استعمال کر لوجک استعمال کر کے سچائی کو تلاش کرنا یہ فلسفی کا مطلب ہے اور فلسفی کی کچھ دیفنیشن دیفنیشن کی حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا جب آپ ایز سبجیکٹ کی تیاری کر رہے ہیں یا کسی پیپر کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو فلسفی کی کم از کم پانچھیں دیفنیشن ورڈز بائی ورڈز زبانی یاد ہونی چاہیے کیونکہ وہ کہیں سے آپ کو کہہ سکتا ہے تو آپ نے ایکزیکٹ اور یہ بھی پوچھ سکتا ہے اس ٹوٹل کے اندردیک فلسفی کی دیفنیشن کیا ہے پلاتو کیا کہتا ہے برنارڈ ڈرسل کیا کہتا ہے یعنی کسی بھی وہ اگر تو آپ کو پانچھیں دیفنیشن ایسی ورڈ بائی ورڈ یاد ہونی چاہیے کہ آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں اور ویسے یہاں پہ میں نے جو امپورٹنٹ دیفنیشن تو ہزاروں ہیں لیکن یہ ہے کہ ان بندوں کی جو فیمس بھی ہوں بندہ یاد کرے تو فیمس بندوں کی یاد کر لیں تو پانچھیں دیفنیشن میں نے یہاں پہ لکھی ہے تو آپ اس کو یاد کر لیں اریسٹوٹل کے قیدر فلسفی is a science which investigates the nature of being as it is in itself تو چونکہ وہ اریسٹوٹل کی آپ بعد میں جب ہم ریلیفٹ پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اریسٹوٹل ہے اس کی فلسفی کیا ہے تو اریسٹوٹل جو چیز یہ اگریفٹ کرتی ہے اس کے اوپر انویفٹیگیٹ کرتا ہے یعنی یہ ایک چیز اگریفٹ نہیں کرتی اس کے مطلق بات نہیں اور کہتا ہے کہ جو چیز اگریفٹ کرتی ہے اس کے مطلق انویفٹیگیشن کرنا یہ دیفنیشن اریسٹوٹل کی ہو گئی اسی طرح کہتا ہے سومیل ٹیلر ٹیلر کہتا ہے science of sciences یہ میں نے اسے لئے شامل کیا کہ آپ کو تھوڑی سی جو نا وہ آسان دیفنیشن بھی مل جائے اگر اب بھول بھی جاتے ہیں تو ایک قد یہ آتی ہے science of sciences ہربرٹ سپنسر کیا کہتا ہے philosophy is concerned with everything as a universal science وہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے نا وہ اس کو سائنس دیکھنا universal science دیکھنا یہ فلاصفی کے کام ہے کیونکہ فلاصفی کے کامی تجسس کرنا curious ہے science ہے scientific method ہے logic ہے تو یہ جو ہے نا یعنی ہر چیز کو سائنس کی نظر سے ہربرٹ سپنسر دیکھتا ہے جہاں ڈیوے کیا کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو جو اگزفٹ کرتی ہے جو چیز موجود ہے جس کو ہم جانتے ہیں اس کے متعلق اپنی بریق بینی کے ساتھ اس کو جانچنا اس کو ریویو کرنا اس میں سے جیسا کہتا ہے کیڑے نکالنا یا اس میں سے جو ہے نا وہ مزید اس میں اضافہ کرنا تو یہ جو ہون ڈیوی کہتا ہے اس طرح پلٹو کے کہتا ہے پلٹو کہتا ہے he who has a taste for every sort of knowledge ہر وہ بندہ جس کو جو ہے نا مختلف جو نالج ہے اس کا اس کو جو ہے مختلف نالج کا اس کو یعنی ایک ایسا بندہ جس کے پاس ایک چیز کا جیسے ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر ہے تو اگر نیفرائلوجیسٹ ہے وہ اس کو صرف گردو کا مطلق اس کے ممسانے کے اس کے مطلق پتا ہوگا مسترومک کا ہے ہر چیز کا ڈاکٹر جیسے مختلف ہے ہر فیلڈ جو ہے وہ مختلف ہے فیزیکس کا بندہ فیزیکس جانتا ہے میت کا بندہ محس جانتا ہے لیکن جو فیلسفر ہوگا وہ ہر چیز کا نالج ہوگا یعنی اس کو ہر طرح کے نالج کا اس کو اس نے مزہ جکھا ہوگا اور وہ ہر وقت جاننے کے مطلق فیلسفر رہتا ہے اور وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا یعنی اس کے اندر ایسی تجسس فیلسفر ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے پر لگا رہتا ہے تو پلاتو کے نرزق فیلسفر کی یہ دیفنیشن ہے اور بہت ہی فیمس ہے اور اس کو آپ کو زبانی یاد کر لینے چاہیے اس طرح رسل برناٹ وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے فیلسفر یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز مطالعہ کریں اور اس لئے کریں کہ ہم نے اس چیز کا جو ہے نا وہ اس کوئیسٹن جو ہمارے پاس ہے اس کا آنسر تلاش کریں نہیں بلکہ فیلسفر جو ہے وہ کوئیسٹن سے کوئیسٹن نکالنے کا نام ہے یعنی آپ ایک کوئیسٹن اور پھر کہتا ہے فائدہ کیا ہوگا جب آپ ایک کوئیسٹن میں سے یعنی کوئیسٹن نکالتے ہیں تو اس سے آپ کا ویجن اتنو براد ہو جائے گا آپ کی سوچ اتنی براد ہو جائے گی کہ آپ جو ہے نا اس سے جو زنگی کے ہائیسٹ گول ہیں وہ اچیو کر سکیں گے آپ کی جو نئی اس قابل ہو جائے گی کہ ان چھوٹے چھوٹے سوالوں کو ان سوالوں کو انسرز کو کلٹ کر کے آپ ایک بڑے پیمانے پہ ایک نظریہ دے سکتے ہیں آپ اس کا انسر دے سکتے ہیں تو یہ پانچ انڈیفینیشن تھی انڈیفینیشن کو اچھی طرح یاد کر لیں اور کچھ چیزیں جو عام باتیں میں نے ڈسکش کر دی لیکن کچھ فیچر فیلسوی آپ سے پوچھے لیں تو آپ کو اور کائنات کے مطلق اور ان جن کو لوگ اکثر جیسے فیلسوی یہ سوال کرے گی اب کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے مطلق ہم نے بات نہیں کرنی ہوتی اب جیسے ہمارے بچے پوچھتے ہیں اللہ کے مطلق کائنات کے مطلق اور ہم جو ہیں اگر انہیں وہ تنبیہ کر دیں کہ اس طرح کے سوال نہیں کرنے تو وہ پتہ نہیں بچوں کو کس طرف لے کے جائیں ان کی صلاحیتیں دب جائیں لیکن فیلسوی ان تمام کسٹن کو لوجیکلی ان کا آنسر دیتی ہے تو فیلسوی جو ہے نا ہر وہ سوال جو انکریٹیکل جس کے اوپر بات نہیں کی گئی فیلسوی اس کے اوپر بات کرتی ہے ہمارے وہ تمام اقائد نظریات کنسیپٹ تھارٹس جن کو ہم نہیں دیکھتے نہیں ہیں اس کو بس اپنے اندر ایک سمجھ لیں کہ ایک پوری بنا ہم نے اپنے اندر رکھ لیا اور ہمیشہ سے اسی کو بلیو کر رہیتے ہیں تو فیلسوی اس کے اوپر تجسس کرتی ہے فیلسوی اس کے اوپر بات کرتی ہے اس کے مطلق اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے اور اس کے علاہ فیلسوی پوری قینات کو جو ہے وہ اقل سے دیکھتی ہے کہ وہ کسی بھی کوئیسٹن کو بغیر جو ہے نا وہ ہم ایسے ایک بات کہہ دی گئی تو اس کے اوپر بلیو نہیں کرے گی بلکہ فیلسوی جو نہیں کہے گی کہ مجھے اس کے اوپر دریل چاہیے وہ اس کے اوپر ایک دماغ سے سوچ کے کہ آیا یہ چیز ایسے ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی فیلسوی اس در لوجیکل انیلسز آف لینگویج یہ لینگویج کے مطلق اپنا انیلسز ہے اور کلاریفیکشن وہ کرتے ہیں اس طرح فیلسوی اس در لیوپ پینیلی پرینیل پرابلم یعنی جو ہمارے پاسٹ کے بہت پرانے پرابلم مسائل ہیں وہ فیلسوی کے آگتے ہیں ان کو اڈریس کرتی ہیں اور اس میں جو ہےنا دلچسپی پیدا کرتی ہے کہ بھائی وہ جو پرانے کویسٹن تھے پینیلیزم سوچ والے پرانے جو ربا اجداد والے اس کے اوپر جو ہےنا وہ اب بات کی جائے تو فیلسوی اس میں انٹرسٹ پیدا کرتی ہے اور فیلسوی ہی اس کے ہمیشہ جو ہےنا وہ سوٹ کرتی ہے ان کے ان کوئیسٹن کے آنسر تلاش کرنے میں مدد کرتی ہے آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو اس کا مطلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم فیلسوی کو جو ہےنا سب سے پہلے آج تعارف ہو گیا مختصر اس کے بعد تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور کسی بھی اور ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو ساتھ میں شروع کیا جائے ایڈیا اس ایڈوکیشن کے تو بتا دیں وہ بھی ساتھ شروع کر دیتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ جزاک اللہ اپنا خیار کیے گا